بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ذرمے ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ایک بڑی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہوگا اسلامباد پولیس کے اے ایس آئی ظہور احمد جن کو دو روز قبل ایف ای اے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ نے گرفتار کیا ہے پروگرام میں آپ کو چل کے بتاؤں گا کہ جو ایف ای اے سی ٹی وی یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ونگ نے جو مقدمہ درج کیا ہے اس مقدمے میں کیا لکونے ہیں کیونکہ پاکستان میں کسی کا بھی موں بند کرنا ہو تو اس کے اوپر غداری کا الزام لگا دیں یا اس کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا دیں ناظرین یہ آئی جی اسلامباد ایس ان یونیس کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے جنہوں نے پنڈی میں تو بڑے بڑے کام کی ہے لیکن اسلامباد میں جاتے ہی انہوں نے ایک اے ایس آئی کو ایف ای اے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کے حوالے کر دیا اب یہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے حساس اداروں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ جو ایف ای اے نے مقدمہ درج کیا ہے اس مقدمے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں ایسسٹنٹ ڈیریکٹر عظمت خان کی مدیت میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے اس مقدمے کے مطن میں جو کچھ لکھا گیا ہے لیکن جو کچھ حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے مقدمے کے مطن میں ایک سٹوری گھڑی گئی ہے یعنی کہ کریئٹ کی گئی ہے اور اس کا جو اے ایس آئی ظہور احمد ہیں کیونکہ یہ دو روز لاپتہ بھی ہوئے اس کے بعد یہ اگلے دن گھار آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو چھٹی پر بھیج دیا جاتا ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اے ایس آئی ظہور احمد کو گرفتار کیوں کیا گیا ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ان کی حقیقت کیا ہے کچھ لوگ تو یہ بھی کچھ ہلکے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے ایس آئی ظہور احمد نے 26 نومبر 2021 کو ای لیون تھری میں سنشائن ایک مساج سینٹر ہے وہاں پہ ریڈ کیا تو وہاں سے ایک حساس ادارے کا آفیسر جس کا نام بتایا گیا ہے نوید کہ وہ گرفتار ہوا اور اس پہ مقدمہ درج کیا گیا تو یہ ان کے اوپر یہ الزام لگائے گا لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جو اے ایس آئی ظہور احمد ہیں ان کو ٹوٹلی ٹارگٹ کیا گیا ہے اس سے بدلہ لیا گیا ہے میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ جو ہمارے حساس ادارے ہیں قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کا نیٹورک اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جب بھی پاکستان میں کسی پر غداری کا الزام لگا یا اس نے کوئی سیکرٹ انفرمیشن کسی سے شیئر کی تو تین سے چھ ماہ تو وہ لاپتہ ہو جاتا تھا اس کا معلوم ہی نہیں ہوتا تھا وہ ہے کہاں پہ کیونکہ ہماری جو ایجنسیز ہیں اگر جس طرح یہ ایک ہلکہ الزام لگا رہا ہے یہ حساس ادارے کا آفیسر مساج سینٹر سے گرفتار ہوا تھا تو اس نے یہ کام کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں اگر یہ کام حساس ادارے کا آفیسر کرتا تو وہ ایف ای اے یکدم ایف ای اے مقدمہ درج کر کے ملزم کو عدالت میں پروڈیوس نہ کرتی بلکہ اس سے حساس ادارے اپنی انکوائری کرتے انفرمیشن کولیکٹ کرتے کہاں کہاں پہ اس نے کون کون سے سیکرٹ راز لیگ کی ہیں یہ تو یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ جس طرح الزام لگایا جا رہا ہے حساس ادارے کے آفیسر کے اوپر اس میں کوئی صداقت نہیں دوسرا جو ہم نے اسٹوری کے اوپر کام کیا ہماری اطلاعات کے مطابق جو اے سائی زہور احمد جو تھانا گولڈا میں تائنات ہیں یا تو ان کے پاس کسی سیاستدان کا راز ہے یا کسی سیول سرویس آفیسر کا راز ہے یا اسلام آباد پولیس کے ہائی آفیسر کے ایسا راز ہے جس وجہ سے اس کے اوپر یہ الزام ٹھوکا گیا ہے کہ اس نے سیکرٹ انفرمیشن لیک آؤٹ کی ہے اگر آپ ظہور احمد دوزار بارہ سے بتایا جا رہا ہے دوزار بارہ کے یہ برتی ہیں چودہ کے تو اس ٹائم سے لے کے ابھی تک ان کی ایسی کسی جگہ پہ تائناتی نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی حساس ادارے کی ایسی معلومات ہوں کہ یہ شیئر کرتے ہیں اچھے ایف ای اے نے جو مقدمہ درج کیا ہے سی ٹی ڈبلیو نے مقدمہ نمبر چالیس ہے اور اس میں ایک ڈیٹ این آرنر آف اکرنس جو بتایا جا رہا ہے وہ دوزار سترہ ڈیش دوزار اکیس پھر وہاں پہ ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ ڈیٹ ڈسپیج فرم پولیس سٹیشن بیس تیس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس ایف ای آر کے مطن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انکوائری انسٹ بٹا اکیس آسورس ان فارم کہ آج اسلام آباد پولیس کا ایک ای 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 سائر جس کا نام زہور احمد ہے جو اسسنس اب انسپیکٹر ہے تھا گولڈا میں تائنات ہے وہ پلیننگ کر رہا ہے کہ ایک فارنر سے میٹنگ کرنے کے لئے اب یہاں پہ بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ جو گاڑی لکھی گئی ہے کیو ایل سیون ایٹ سیون اور کہا گیا جی اس کے بلیک شیشے تھے وہ یو فون ٹاور کے پاس جہاں پہ میٹرو سٹیشن ہے وہاں پہ آ کر رکھتی ہے زہور احمد اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اب یہاں پہ سب سے اہم سوال ناظرین یہ ہے کہ جو یو فون ٹاور ہے بلیو ایریا میں جنہ ایوینیو کے اوپر وہاں پہ لگ بگ دو ڈائیسو کیمرے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں پورے اسلام آباد کی بات کریں تو وہاں پہ سینکڑوں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور جس جگہ سے جو پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے بلیو ایریا کا علاقہ یو فون ٹاور میٹرو سٹیشن وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زہور احمد کی اس ٹائم کی لوکیشن وہاں کی آ رہی ہے بلیو ایریا کی لیکن اطلاعات ہمارے ذراعہ میں یہ بتاتے ہیں کہ زہور احمد اپنے گھر پہ تھے ان کو ایس ایچو گولڈا نے آفس بلایا یعنی کہ تھانے بلایا ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فونز ہیں جو پیسے ہیں وہ ایس ایچو گولڈا کی جانب سے دیئے گئے تھے اور ان کو حوالے کیا گیا تھا کیونکہ جو الزام جو یہاں پہ اوفیشل سیکرٹ ایٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا اور سب سے حیران کن طور پر ایک جو فارنر ہے وہ ایک سیکرٹ انفرمیشن لینے کے لیے آ رہے ہیں بلیو ایریہ جیسے پوش سیکٹر میں پوش علاقے میں لینے آ رہے ہیں وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگی ہیں ظہور احمد اس جو فارنر ہے ڈپلومیٹ ہے اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی گاڑی میں چلا جاتا ہے پھر واپس آ کے اسی جگہ پہ ڈراپ ہوتا ہے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جو سیکرٹ انفرمیشن لینے والا آیا ہے وہ ایک گاڑی میں آتا ہے بلیک اس کے شیشے ہوتے ہیں ظہور احمد کو بلیو ایریہ یو فون ٹاور کے پاس سے اٹھاتا ہے واپس آ کے اسی جگہ پہ ڈراپ کرتا ہے اور ایف ای اے کے مقدمے کے مطن میں یہ کہا گیا جی کہ ہمیں سورس نے کہا تھا کہ آپ نے یہی پہ کھڑے رہنا ہے ظہور احمد واپس اسی مقام پر آئے گا جب ظہور احمد جو ایف ای آر کا مطن ہے ایف ای اے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کی جانب سے دیا گیا ہے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ کیس ایف ای اے سی ٹی ڈی وی کا بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی شخص سیکرٹ پاکستان کے سیکرٹ راز افشان کر رہا ہے لیک آؤٹ کر رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے جو انٹیلیجنس ونگ بنے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک اور ونگ ہے وہاں پہ اس کو رکھتے ہیں آپ دیکھ لیں پاکستان کی تاریخ اٹھا کر آپ کو نام تو معلوم ہوں گے کہ فلان نے سیکرٹ انفرمیشن لیک آؤٹ کی لیکن کیا آج تک کسی کو عدالت میں پیش کیا گیا یہ اسلامباد کی تاریخ کا پہلا کیس ہے جس میں وفاقی پولیس کے اے اے سائی اس کے اوپر سیکرٹ انفرمیشن ایک کے تحت دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے اور پھر ایف ای اے سی ٹی ڈی وی اس ملزم کو عدالت میں پیش کرتی ہے ایڈیشنل سیشن یا فیضان حیدر گلانی کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے پیر تک جسمانی ارمان بھی حاصل کیا جاتا ہے اب یہ مزائکہ خیز ہو گیا جس سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سٹوری صرف کریئیٹ کی گئی ہے اور اس کی وجہات میں نے آپ کو بتا دی کہ یا تو کسی پولیس اوفیشل کا راز ہے اس اے اے سائی کے پاس یا کسی پولیٹیشنز کا راز ہے یا پھر کسی سیول سرویس اوفیسر کا راز ہے اگر جہاں تک تھانا گولڑا کے مساج سینٹر کی بات ہے وہاں پہ جب ریڈ ہوا تھا تو اے اے سائی ظہور اس دن ڈیوٹی اوفیسر تھے اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے حساس ادارے کا آفیسر وہاں سے گرفتار ہوتا تو جو ایسسٹرنٹ کمیشنرز خصدر ہیں ان کے خلاف بھی انکوائری ہوتی ہے ان کے خلاف بھی کوئی ایسا الزام لگتا یہ باتیں صرف باتوں تک محدود ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اب جو اے سائی ظہور کے قبضے سے جو چیزیں برامد ہوتی ہیں حیران کن طور پر آپ وہ چیزیں دیکھیں کہ ایچ بیل کا ایٹی ایم کارڈ برامد ہوتا ہے دو وہ کارڈ بتائے گئے ہیں اس کے علاوہ پچاس ہزار رپیا کیش برامد ہوتا ہے یو ایس بیز برامد ہوتی ہیں موبائل فونز برامد ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سمز برامد ہوتی ہیں اب ایف ای اے سی ٹی ڈی بلیو نے ظہور احمد کا پیر تک جسمانی رمان تو حاصل کر لیا لیکن یہ آئی جی اسلام عبد ایسن یونس صاحب کے لئے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت میں جا کے معلوم کریں گے کہ آیا واقعی ظہور احمد کے اوپر جو سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے اس میں کوئی صداقت ہے یا صرف ان سے بدلہ لیا جا رہا ہے پیر کو جب دوبارہ جسمانی رمان کے لیے ظہور احمد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا ہم کوشش کریں گے اس سے بات بھی کریں اس سے پوچھیں کہ اس کو کیا عبرت کا نشان بنانے کے چکر میں یہ ایف ای آر تو نہیں لانچ کی گئے کیونکہ ایف ای آر کے مطلع میں جو لکونے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے اور جو حساس اداروں کے اوپر الزام تراشی کی جاری ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے صرف بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ سے جب بھی کوئی پولیس اوفیسر کہیں پہ تائنات ہوتا ہے تو اس کے جو تانے بانے ہوتے ہیں یا تو اس کی تائناتی کسی سے حسددان نے کروائی ہوتی ہے یا وہ بہت کلوز ریلیشن ان کے ہوتے ہیں اب یہ ظہور احمد کو اوپر مقدمہ جو درج ہوئے اس کے لکونے آپ کو بتا دیئے ہیں اور ہماری نظر میں جو ہم نے آج سورسس سے معلومات حاصل کی وہ یہی لگتا ہے کہ اس کو صرف اس سے بدلہ لیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر غداری کا الزام لگا دیا گیا ہے پیر کو دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا مزید جسمانی رمان دیتی ہے یا ظہور احمد کو جوڈیشن رمان پر جیل بے دیا جاتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزیدان تاہر نصیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ